بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا ان کو انتم مؤمنین ناظرین السلام علیکم پروگرام پیام اہلِ بیت کے ساتھ حافظ رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے نہائیت ہی واجب الاحترام حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید عزر حسین نکوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہوتے ہیں قبلہ آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتا ہوں اور خوش آمدید بھی کہتا ہوں آپ کو پروگرام میں آج جو گفتگو ہوگی جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم ایک سلسلے کو لے کے چلے تھے ایک موضوع کو لے کے چلے تھے صدقے کے حوالے سے تو ہمارے اس پروگرام میں ہم زیادہ گفتگو نہیں کر سکے تھے اس لیے کہ ظاہر تھی بات ہے کہ ہمارے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں سوالات بھی ہوتے ہیں اور پھر پروگرام کا وقت جو ہے اس کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے تو اس وقت کے اندر رہتے ہوئے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج بھی ہم اسی سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے اور قبلہ سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے صدقہ کے حوالے سے کہ صدقہ دینے کے فوائد کیا ہے اور صدقہ جو ہے وہ ہمیں بلاؤں سے محفوظ کر لیتا ہے کہ جن کے واقعات کے باعث اس بات کا علم ہوتا ہے کہ واقعا صدقہ کتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور کتنا بڑا مقام رکھتا ہے تو انشاءاللہ آج بات صدقے کے حوالے سے بھی ہوگی اور پھر ہم اس بات کو آگے لے کے چلیں گے اور اس میں مختلف موضوعات پہ بھی بات کرنے کی ساتھ کوشش کریں گے آپ تمام ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی آپ کے ٹی وی سکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے اس کو ڈائل کریں اور ڈائل کرنے کے بعد ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں آپ کے جو سوالات ہیں ان کے ذریعے سے یا اس کے علاوہ آپ کو یہ سوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ بات بھی ہمارے ذریعے سے آپ ہمارے تمام ناظرین تک شیئر کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں اور جو ہمارا موضوع ہے صدقہ کے حوالے سے اس پہ بھی گفتگو ہو اور پھر ایک موضوع میں ہم مختلف موضوعات کو نکالنے کی کوشش کریں گے تاکہ مزید گفتگو جو ہے وہ آپ تک پہنچائی جا سکے قبلہ پچھلا پروگرام جو تھا اس میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ تشریف فرما نہیں تھے تو میں نے اپنے ناظرین سے گزارش کی تھی میں نے کہا کہ ہم نے صدقہ کا جو ٹاپک شروع کیا تھا وہ جب قبلہ تشریف لائیں گے تو اس سلسلے کو ہم آگے لے کے چلیں گے تو الحمدللہ آپ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ناظرین کے درمیان موجود ہیں تو ہم میرا خیال ہے کہ اسی سے صدقہ کے حوالے سے جہاں پہ بات اس دن رکی تھی کہ آپ نے قرآن حکیم کی آیت جو ہے اس سے اس کا استدلال پش کیا تھا لیکن بات کمپلیٹ نہیں ہو سکی تھی تو میں چاہوں گا کہ مزید اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے نہیت شکریہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على عشرت الحمدیان والمصالیم وخاتم النبیجین وعلا اہل بیتی الطیبین الطواہدین والمعصومین اما بعد فقط قال الحکیم فی محکم کتابه الكریم وَهُوَ اَسْتَكُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْخَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَّ وَإِن تَقْفُوهَا وَتُعْتُوهَا الْفُقَرَا فَوَخَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُوا أَنْكُمْ مِنْ سَيِّعَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَا خَبِيرٌ صدق اللہ علیہ العظیم نحیت ہی شکریہ کیونکہ یہ ٹاپک جو ہے بہت ہی مہم ہے اور اس کی طرف جو ہے تقریباً تمام مسلمانوں کو متوجہ ہونا چاہیے اور بالخصوص جو اہلِ بیعت کے ماننے والے ہیں ان کو تو یہ زندگی کا وطیرہ بنا لینا چاہیے کہ جب بھی وہ صبح کرتے ہیں تو وہ اپنے اس مال سے کہ جو انہوں نے طریقہ حلال سے قصب کیا ہے اس سے اللہ کے راہ میں کچھ نہ کچھ دیں اب بات یہ ہے کہ یا یہ صدقہ جب دیا جاتا ہے تو اس کے فائدے کیا ہے بعض تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مال دیں گے تو ہمارے مال میں کم ہی آئے گی حالانکہ ایسی بات نہیں ہے جب بندہ اللہ کے راہ میں خیرات کرتا ہے صدقہ دیتا ہے تو اس کی براقات اتنی ہیں اگر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں تو قرآن نے بھی بہت مختلف مقامات پر اس کی طرف متوجہ کیا ہے اور اگر ہم حدیث کی طرف جائیں تو قصرت کے ساتھ جو ہیں آہ حدیث وہ بھی موجود ہیں اگر ہم اقوالِ آئیمِ اتحار کی طرف جائیں تو وہ بھی قصرت سے موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کو محبوب ترین چیز ہے اور صدقہ تو ہم دیتے ہیں اللہ کے نام پر کوئی بھی ہم عبادت کرتے ہیں کوئی بھی ہماری عبادت ہو تو وہ قربتن الاللہ نیت تو یہی ہوتی ہے کہ قربتن الاللہ تو جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو پھر بھی ہماری نیت یہی ہوتی ہے کہ خوشنودی پروردگار کے لیے تو جب بندہ ایک عمل خوشنودی پروردگار کے لیے بجا لاتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بدلے میں کتنی نعمتیں اس انسان کو عطا کرتا ہے انسان باور ہی نہیں کر سکتا ایک حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب بندہ صدقہ دیتا ہے تو ستر بلائیں روک جاتی ہیں ستر ایک صدقہ یعنی یہ ایک حدیث کا روک ہے تو اگر آپ حدیث کو پڑھتے جائیں مطالعہ کرتے جائیں تو اتنے فوائد ہیں کہ گھر میں برکات نازل ہوتی ہیں نہیں اچھا گھر سے نحوصت جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے خیر و برکات ہوتی ہیں آپ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے لوگوں میں آپ کی عزت کی جاتی ہے عزت کی نظر سے آپ کو دیکھا جاتا ہے یعنی اگر آپ ان چیزوں کو گھننا شروع کر دیں تو بہت ایک لائن لگ جائے گی ایک کام چھوٹا سا ہے اس کے لئے کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ آپ نے اتنے ہی دینا ہے تو تب جا کر بیماریوں سے حتی کہ جہاں تک بھی قبلہ روایات موجود ہیں قطع کلامی کی معذرت کے موت بھی ٹھال جاتی ہے بلکل یعنی صدقہ اتنا بڑا عمل ہے بلکل روایات موجود ہیں سوائے اس موت کے کہ جو حتمی ہے موت بھی مختلف قسم کی ہے ایک وہ موت ہے کہ جو لوہ محفوظ پر لکھ دی گئی ہے اس میں تو چینجنگ نہیں ہے ایک ہے کہ حادثاتی موت جو ہے لوہ محفوظ پر ہے جو جی تو وہ کیا نام مولا کی وہ حدیث جو ہے جس میں فرمایا کہ میں اگر قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی تو میں ما قانا وما یقونو الہ یوم القیام میں آپ کو بتاتا لیکن یہ جو آیت ہے وَعِنْدَهُ اصلُ الْكِتَاب اصل کتاب جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے سبحان اللہ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں سب آپ کو بتا دیتا تو بات وہی پہ ہے کہ وہ چیز جو لوہ محفوظ پر لکھ دی گئی ہے اس کے علاوہ موت بھی تل سکتی ہے تو بہرحال جزام کی بیماری جو ہے وہ بھی اس سے دو ہوتی ہے صدقہ دینے سے حالانکہ یہ بڑی عجیب بیماری ہے جس کا علاج بھی بہت کام ہے لیکن اگر آپ اس بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر بھی صدق و خیرات اصل مہین چیز تو کبلہ یہ ہے کہ معصومین نے بھی اسی بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ ہمارا توقل علاللہ ہونا چاہیے یعنی ہم اپنے پروردگار کی طرف کتنا رجوع کرتے ہیں ہر چیز کا علاج ہر چیز کا حال ہر چیز کی مشکل کشائی پروردگار نے عطا فرمائی ہے یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم پہ کہ ہم کس چیز پہ وہ مجھے ایک بات یاد آگئی ہے معذرت کے ساتھ میں عرض کرنے لگا ہوں تو وہاں پہ اکثر اوقات آپ نے دیکھا کہ ہماری کنٹری میں وہاں پہ ٹرکوں کے پیچھے بھی اور بڑے مقامات پہ ایک تصویر بنی ہوتی ہے جس میں ایک بندہ صرف لنگوٹ بان کے بیٹھا ہوئے ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس کے تو وہ ایک بندہ تھا کہ اس نے ہمارے خطیب تھے اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت فرمائے مناظر مناظرہ وہ زیادہ تر کیا کرتے تھے اور مجالس پہ پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا جی اس امت کا بھی کہا کریں ماننے کو آئیں تو جو لنگوٹ بان کے بیٹھا اس کو مان لیتے ہیں نہ ماننے کو آئیں تو امیر المومنی ناظرت علی علیہ السلام کا انکار کر دیتے ہیں اصل یہ حقیقت حقیقت ہے اصل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کی اپنی سوچ پہ تینکنگ پہ کہ وہ مانڈ سیٹنگ پہ کہ وہ اپنی مانڈ سیٹنگ کہاں پہ کرتا ہے اگر تو وہ اس بات پہ کر لے کہ خالق کے کائنات اس پانی کے صدقے میں بھی مجھے شفاعت دے گا تو ملتی ہے ملتی ہے لیکن اگر اس بات پہ ہو کہ اب میں پانی کے ذریعے تو میں کرتا ہوں لیکن دیکھتا ہوں اللہ کرتا ہے یا نہیں کرتا تو یہ دو دفرنچ چیز تم اللہ کا امتحان لے رہے ہو یہ چیزیں جو ہیں ان کو بھی تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اس کو بھی تھوڑا سا واضح کیا جائے کہ خالق کے کائنات پر توقع کس طرح سے کر کے ہم دعا کر سکتے ہیں یا کسی چیز ایک مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں اور کہاں پہ ہم شرائط اپنی تیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیا وہ شرائط کرنا ہماری تیہ کرنا ٹھیک ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کیونکہ صدقہ دیتے بھی یہ ہوتا ہے اب میں صدقہ دے رہا ہوں اس کام کے لیے نکالوں اب میں یہ ہوگا دیکھوں گا کس طرح نہیں ہوتا یا ہونا چاہیے یہ تو بالکل نظریہ ہی غلط ہے یہ تو نظریہ ہی غلط ہے جب نیت ہی ٹھیک نیک آپ عمل کرنا چاہتے ہیں اور اس عمل کی نیت ہی آپ کی ٹیڑی ہے تو اس کا ثواب کیا ہوگا اس کی قبولیت کیا ہوگی اس کا اثر کیا ہوگا ہر حدیث میں جو ملتا ہے مَا مِن دَائِن إِلَّا دُوَا سبحان اللہ یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو یعنی بیماری بعد میں آتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا علاج جو ہے اس سے پہلے اس کی دواء جو ہے اس سے پہلے جو ہے وہ خلق فرما دی ایک تو یہ بات ہے ہر بیماری کا علاج موجود ہے ہمارے علم میں نہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے دوسری بات یہ جو اب لکی کے بندہ کہتا ہے کہ شیئی کہا جی میں دیتا ہوں صدقہ علماء کہتے ہیں کہ صدقہ دینے سے یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا تو میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے تو اب اس کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر آ جاتا ہے ہمارے ایک بہت بڑے خطیب تھے مولانا خدا غریقے رحمت کرے انہوں میں بھی ایک بیعت بیان کی کہ مولانا نے کہا کہ جو چالیس دن نماز تحجد پڑے اس کے چہرے پہ نور آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کہنے لگے کہ اور تو اس کو کوئی بات مولانا کی سمجھ آئی یا نہ آئی کالے رنگ کا تھا تو اس نے کہا یہ اچھا علاج ہے یعنی اس کی خواہش کے مطابق تھا اس نے کہا یہ اچھا علاج ہے اب وہ اٹھا اور صبح اس نے وضو کیا اور نماز تحجد شروع کر دی کہا تھا یہ اس ٹائم کی بات تھی نہ بجلی ہوتی تھی نہ شیشی ہوتی تھی یہ سلسلہ تو دو چار دن تو اس نے تو موسم بھی سردیوں کا کہتے ہیں آپ نے دو چار دن کے بعد اس کو زیادہ سردی لگی اٹھا اور وہاں جو ہے وہ توہا الٹا پڑا ہوا تھا ہمارے ہاں ہم اسطورات ایسے ہی کرتی ہیں رات کو اس کے چولے کے اوپر جا الٹا راکھ دیتی ہیں اور وہ اٹھا اس نے دونوں ہاتھ مارے اور تیمم سجایا تو اس نے کہا آج وضو نہیں کرتا سردی جادہ ہے اور تو نماز پڑھ لیں اب جب صبح ہوئی تو بیگم سے کہتا ہے بتا آج پانچوان چھٹا دینا کیا میرے چیرے پہ نور آیا ہے تو اس نے کہا اگر تو نور کالا ہی ہوتا ہے تو پھر تو تو نورا نالا نور ہوگی نورا نالا بھائی اصل جو بات ہے کوئی نیت کی ہے واقعا اور اگر انسان کا عقیدہ درست ہو اللہ سبحانہ وتعالی پر اس کا عقیدہ مضبوط ہو تو اس پانی میں بھی شفاہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر وہ جتنی دعائیں بھی لیتا رہے اس کو وہ کوئی زیادہ تر اس کا تعلق ہوتا ہے نفسیات پر ایک عالمدین تھے طالب علم تھے طالب علمی کا زمانہ تھا تو وہ نیجر فیشن فرپورنے جاتے تھے جہاں سے جاتے تھے راستے میں نہر آتی تھی سبحان اللہ اور اس نہر کو کراس کرنا زہر جب ایک ہی وہ نہر تھی یا وہ دریا سا جو بھی تھا اس میں کشتی چلتی تھی اور اس کا ایک اپنا ٹائم ہوتا تھا اس ٹائم سے کبھی تو وہ اس کو جلدی پکڑ لیتے تھے کبھی لیٹ ہوتے تھے تو وہ نکل گیا واپس اس نے آنا ہے پھر جانا ہے تو ایک دن میں ان کے استاذ نے ان سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے کبھی کبھی آپ بہت لیٹ آتے ہیں تو اس نے کہا کہ بلاباد یا ایک راستے میں وہ چھوٹا سا دریا ہے یا نہ دی ہے جو بھی ہے سبحان اللہ تو جب وہ سواری گزر جاتی ہے کشتی تو مجھے اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے تو انہوں نے لکھ کر دیا کہا اس کو جیب میں رکھ لو اور چلتے آنا پانی کے اوپر سے یعنی اگر کشتی نہ ہوئی تو انہوں نے پانی کے اوپر چلتے ہیں کچھ نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ اس کو جیب میں رکھ لو اب انہوں نے جیب میں رکھا اور جب آئے تو وہی آن کشتی تو آپ نے نہیں ملی تو وہ ابور کرتے ہوئے پانی کے اوپر سے چلتے ہوئے گزر گئے اب چند بار جب ایسا ہوا تو ان کے ذہن میں یہ بات ہے یہ بات کیا ہے اللہ اکبر کیونسی چیز ہے کہ جس میں اتنی پاور ہے کہ میں پانی کے اوپر سے چلتے ہوئے گزر جاتا ہوں تو انہوں نے جب کھولا لکھا وطا بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا ان کے ذہن میں اتنی آئے اچھا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ گزرنے لگے تو پانی کے اندر گھوز گئے یعنی دیکھیں نیت پر ڈیپینڈ ڈیپینڈ کرتا ہے عقیدے پر ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کا جب عقیدہ درست ہو کہ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بہترین نعمت ہے صدقہ بلکہ اور جب دینا ہے فقراء کو یہ نہیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہاں اگر رشتہ دار واقعا مستحق ہے تو ضرور اقرب اولا میں خیر ہے قریب ترین جو ہوتا ہے وہ دوسروں سے اولا ہوتا ہے یہ اچھی بات ہے لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہتے ہیں یار چلیں دیتے تو ہیں چلو اپنے کوئی دے دو جا اسے بھی تو بینا ہے نا جا اس کو دیں جو سر جو کہا کے چلتا رہے بعد میں بھی یہ بھی ایک لوگوں کا ترینڈ ہے کہ اس کو تھوڑا نیچے کر لو تو دینا دوائے سے بھی ہے رشتہ دار کو چلے اپنا مال بچانے یہ ہی دے دیتے ہیں یہ بھی طریقہ جو ہے وہ ٹھیک ہے نہیں یہ مال ہے مستحقین کا آپ دے رہے ہیں خوشنودی پروردگار کے لیے تو جب آپ نے اللہ کو خوش کرنا ہے تو پھر اون لوگوں کو دیکھو کہ جو مستحق ہیں اللہ فرح تو پہلی بات یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ جو ہے وہ درست ہونا چاہیے اس کی نیت جو ہے وہ درست ہونی چاہیے اور پھر دیکھیں جب آپ دیتے ہیں تو اس کی یقیناً بہت زیادہ فوائد ہیں یہاں تک احادیث بتاتی ہیں کہ آپ کے گھر میں فقر نہیں آئے گا آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے لیکن ہے اللہ کے بندے بہت اللہ کے نیک بندے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں وہ چھوٹے چھوٹے ڈبے جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں اور اس میں رکھتے ہیں اور کسی نہ کسی جگہ بھیج دیتے ہیں کسی چائٹی کو دے دیتے ہیں تو اس کے جو ہے وہ فوائد خود بندہ دیکھتا ہے یہ نہیں کہ اس کو نظر نہیں آتا وہ بندہ دیکھ رہا ہے کہ واقعاً اس کے جو ہے فوائد مل رہے ہیں تو لہذا قرآن بھی یہ کہتا ہے اگر آپ صدقات کی ابتدا کرتے ہیں دیتے ہیں تو یہ بہت نعمت اچھی ہے وَإِن تُخْفُوَهَ وَتُعْتُوحَالْفُقَرَا اور اگر آپ اس کو مخفی کر کے فقراء کو دیں فَوَخَيْرٌ لَكُمْ یہ تمہارے لیے بہت ہی اچھی بات ہے وَيُكَفِرُواْنْكُمْ مِنْ سَيِّعَاتِكُمْ اور یہ کفارہ یہ صدقہ تمہاری جو چیزیں اچھی نہیں ہوتی صحیح ہے یعنی بری چیزیں ان کو روخ دیتا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی بڑی پاور ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَا خَبِيرٌ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جو آپ کر رہے ہیں اللہ اس سے بخبر ہے یہ بات نہیں کہ میں کہوں گا کسی کو کیا پتا بات تو نیت کی ہے نا میرے اندر ہے میں کس نیت سے دے رہا ہوں چلیں لوگوں کو تو نہیں پتا لیکن اللہ سے تو کوئی مخفی نہیں ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ جو بھی کام نیک کام کرتا ہے اس کی سب سے پہلے نیت کیا ہونی چاہیے قربتن الاللہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ قرب الہی کو حاصل کرنے کے لئے کر رہا ہوں دوسری بات پیغمبر اسلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الصدا کہتے ان یتعلم المرع المسلم قالل جی بسم اللہ آپ بات کریں میں لے لیتا ہوں لیت نہ کریں جی السلام علیکم جی ہیلو جی السلام علیکم ہیلو جی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم اللہ علیکم صلی اللہ جی بسم اللہ فرمائیے میں پاکستان سے گجرہ والے سے گول رہی ہوں جی بسم اللہ فرمائیے میں التجاہ کرتی ہوں کہ میری کمر میں ددت ہوتا ہے اور میں بہت دمائیاں کہتے ہیں کہ دیر کی اجڑی کا پیشن کرو جی ٹھیک ہے اس لیے میرے لیے مولا عزین مولا عزین کے روزے پہ اور مولا علی کے روزے پہ غادی عباس کے روزے پہ میرے لیے دعا کرنا جی ٹھیک ہے جی ہاں جی نمبر ہے جی نمبر جو آ رہا ہے آپ کی ٹی وی سکرین پہ وہ اگر آپ ڈال کر لیے تو وہ اس میں دعا ہے ہی دو نمبر ہے آپ سہی سمجھ نہیں آ رہی جی آپ اپنا جب ٹی وی بند کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو آواز صحیح آئے گی آپ ٹی وی کا انشاءاللہ پروردگار آپ کو سلامتی عطا فرمائے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ ناظرین وقت ہوا جاتا ہے چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو لیتے ہیں چھوڑا سا بریک